سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیلی سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر فضل کرم کے ساتھ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر رہا ہوں بہت ہی مزے کی سمپل ریسپی ہے جو جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے میں بنا رہی ہوں وائٹ چکن اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کا نام ہے سیٹی پور سیکرٹ لائک اور شیئر کیجئے گا جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کر دو سبسکرائب ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل جائے میں مسجد کے لئے کھانا بھی جواری تھی تو میں نے آپ لوگوں کے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا پہلے میں نے دے گی چکن کورما بنایا تھا میں چکن وائٹ بنا رہی ہوں الحمدللہ دیکھیں اس کی گریوی دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی ٹھیک ہیں یہ کس طرح بنایا جاتا ہے اس میں کس کس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آئیے چلتے ہیں ریسپی گی طرح اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے چکن لیا ہے پانچ کلو جسے میں نے واش کر لیا ہے یہ ڈیڑھ چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک کٹوری بھر کر میں نے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے اور ایک کٹوری میں نے سبز مرچوں کا پیسٹ ہے یعنی پندرہ سے بیس عدد سبز مرچ ہے اور یہ چھے سے سات چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور یہ میں نے کاجو اور بادام لیا ہے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے بیس بادام تھے اور دس کاجو تھے دو کریم کے پیر کٹ لے ہیں میں نیشنل کے ایک کلو میں نے پیاز لیا ہے جسے میں نے باری کٹنگ کر لیا ہے واش کر لیا ہے یہ میں نے سابت گرم مسالہ لیا ہے جس میں بادیان کا پھول ہے دالچینی ہے لونگ ہے زیرا ہے کڑی پتے ہیں دو بڑی لائچی ہے اور چھے عدد میں نے سبزی لائچ لیا ہے ایک چمچ میں نے گرم مسالہ لیا ہے پیسٹ ہوا اور ایک چمچ میں نے کالی میرچ لیا ہے ایک کڑھائی رکھی ہے میں نے اس میں ہس بزورت اویل ڈالا ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیکھیں میں نے سابت گرم مسالہ لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی پیاز ہمیں اسے سلائل کروں گی میں میں لائپکیم کرنا ہوں میں میں گولڈنڈڑا ہونا نہیں کرنا لائپکیم کرنا ہاں ہلکا سوپ ہوجائے گی پیاز مماری پوری کی پیاز مماری پوکیم کی ٹھر میں اس کے اندرہ آگ کروں بسٹی کرن میں بنا رہ رہی ہوں وائٹ کی کرن بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہماری کیاس سوٹ ہو چکی ہے اس کا تچہ پن اور اس کا جو پانی اس نے کھوڑا تھا وہ ہمیں پوچھرت کر لیا ہے ہمیں صرف کتنی چاہیے تھی ہم لوگوں نے زیادہ سوٹ یعنی گولن براؤن میں ہی کرنی لائف پنن پنسی ہے اگر آپ اس طرح ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ پیسٹ بنا کر ایڈ کر سکتے ہیں ہم میں اس کے اندر ڈالوں گی ادرک لسن کا پیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں دو منٹ اور پرائی کروں گی اور پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمیں دو منٹ پرائی کر لیا ہے ادرک لسن کا پیس ڈال کر اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس کے اندر سارا چکن ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم نے سارا چکن ایڈ کر دیا ہے میں اسے اچھی طرح مکس کروں گی اور اسے تیز ہیٹ پر فرائی کر لوں گی اس کا پانی پوشک کر لوں گی اور تاکہ اس کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے رحمانی رہیم دیکھیں میں نے ایک کلو دہی لی ہے اب میں کالی مرچ اور گرم مسالہ بسم اللہ رحمانی رہیم اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اچھی طرح ہی سے مکس کروں گی گوشت ہمارا فرائی ہو جائے گا تو میں اس کے اندر یہ دہی ڈالوں گی رحمانی رہیم دیکھیں میں نے جو دہی کے اندر مسالے ایڈ کیے تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ میں اسے پکنے دوں گی یہ اچھا سا سوکٹ ہو جائے گا پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی بادام اور کاجو کا جو میں نے پیسٹ بنایا تھا سب سے آخر میں میں ڈالوں گی کریم کیونکہ میں بنا رہی ہوں وائٹ سکن میں نے نمک چیک کیا تھا نمک کم تھا میں نے اس کے اندر ایک چمچ اور ایڈ کیا ہے میں نے نمک اور میچے لیے حسب زورت آپ کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو پوٹوی ہوئی لال میچے پسند ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سنیا یا زیرہ بھونا اور پیسہ بھوا بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ میں نے ثابت غرم مسالے ایڈ کی ہیں ان سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ آپ ہمارے طریقے سے ٹرائے کریں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارے دہی نے کتنا پانی چھوڑا ہے اور گوٹ تو ہمارا بن رہا ہے اب میں اس کے اندر ڈاگ دوں گی بادام اور کاجو کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اچھی طرح مکس کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی دس منٹ ہو چکے ہیں اسے دس منٹ کے لیے میں اور چھوڑوں گی پھر انشاءاللہ ہمارا وائٹ شکن کیار ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اسے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اچھی طرح اسے مکس کروں گی اور پھر میں اسے بھون لوں گی بھوننے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اسے ڈش آؤٹ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا وائٹ شکن تیار ہو چکا ہے جسے میں نے گانش کیا ہے حسب زمیج کے ساتھ کٹنگ کر کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اوپر سے میں نے اس کے اوپر کریم ڈالی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہی اچھا تیار ہوا ہے ہمارا وائٹ شکن میں یہ پانچ کلو میں نے اس لیے بنوائے تھا میں مسجد میں بھیجوا رہی ہوں الحمدللہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے مسجد والوں کے لیے کھانا بنانا اور ان لوگوں کو وہاں بھیجوانا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کا سائے بنائے رکھیں اللہ تعالی ہم سب کی دکھ تکلیف پریشانی گم دور کریں ہم اسی طرح ہستے مسکراتے رہیں اب دے ہمیں اجازت نیس ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ نیگے بان